موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشامدیت کہتے ہیں سب سے پہلے آپ تمام ناظرین خدمت میں بنارت کے عددار ٹیم کے جانب سے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تازیت پیش کرتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیح حسن خان صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے جذبہ عصار اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلاللہ علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین دیکھئے جناب جہاں تک آپ کے اس سوال کا مسئلہ ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے سلسلے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر کی جو بھی ازواج ہیں اور جن کے بارے میں جتنے بھی فضائل نقل ہو جائے مگر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا اس کی وجوہات ہیں نمبر ایک جناب خدیجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کب ہوئی جب حضرت کی عمر مبارک تھی پچیس سال پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ہے کب جب حضرت کی عمر مبارک تھی چالیس سال یعنی اعلان بیست سے پندرہ برس پہلے اور انتقال ہوا ہے جناب خدیجہ القبرہ کا دس رمضان کو ہجرت سے پہلے یعنی بارہ سال اس کو مان لیں تقریبا جناب ابو طالب کے انتقال کے چالیس پہتالیس دن کے بعد جناب خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے اور پھر اسی سال کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا دیکھیں ایک چیزی بیچ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کسی کے لیے یہ جملہ نہیں ہے جس سال حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہوا اس پورے سال کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال اور حزن کا سال بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے بات یہ تو اب یہ تیرہ سال یہاں رہے اس میں ایک یہ کم کر دی ہے بارہ سال پندرہ اور بارہ ستائیس برس تک پیغمبر اکرم کے ساتھ تقریبا ستائیس سے اٹھائیس سال کے درمیان جناب خدیجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی ہے اکیلے اور جب تک حضرت خدیجہ رہی ہیں پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی حتی انتقال کے بعد بھی مکہ میں جب تک رہے ہیں رسول اللہ نے پھر کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے اب جب مدینہ میں آئے ہیں اور مدینہ میں دس سال کی زندگی میں یہ بقیہ ازواج ہے وہاں ستائیس اٹھائیس برس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی پچیس سال میں حضرت نے جو ہے وہ شادی کی ہے اور ترپن سال یعنی چالیس سال میں اعلان رسالت کیا ہے تیرہ سال مکہ معظمہ میں رہے ہیں اس کے بعد ہجرت کی ہے تو چالیس دس پچاس تین ترپن سال تک پیغمبر کی زندگی میں ترپن برس کی عمر تک پیغمبر کی زندگی میں یا تو اکیلی خدی جا رہی ہیں یا کچھ دن تک کوئی نہیں رہا ہے اب جب ہجرت فرما کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ آئے ہیں دس سال میں دس بیویاں ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ساتھ رسول خدا نے تقریبا ستائیس برس کی اور اپنی جوانی کی زندگی گزار دی ہے اکیلے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے اس کے برابر اب مل کر کے دس سال میں دس بیویاں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں ایک دو تمام عورتوں میں سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی ہے وہ حضرت خدیجہ ہے سب سے پہلے جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہے وہ حضرت خدیجہ ہے چنانچہ مدینہ آنے کے باوجود نو نو بیویاں ہونے کے باوجود آپ کو روایات مل جائیں گے کہ جب موقع پڑھتا تھا تب جو ہے وہ پیغمبر اکرم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد فرماتے تھے یہاں تک کہ اعتراض بھی ہوا کہ آپ کب کتنا یاد کیجئے گا پیغمبر نے اس کا جواب دیا کہ جب دنیا نے مجھ کو جھٹلایا تب خدیجہ نے میری تصدیق کی سب سے پہلے خدیجہ مجھ پر ایمان لائی تو ایک تو یہ چیز ہے جس میں میں نے کہا کہ میں کسی کی جو ہے وہ خدا لخواستہ توہین میرا مقصد نہیں ہے ساری ازواج قرآن نے کہا اپنی جگہ درست قرآن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن جب تقابل ہوگا تو خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آسکتا ایک دو قرآن کہتا ہے پیغمبر ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا آیال مند پایا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا اللہ نے کون سا خزانہ پیغمبر کو دیا کس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر اکرم کو اللہ نے غنی کیا ہے سوائے اس کے کہ جناب خدیجہ کا مال ہے اور کیسا مال دیکھیں ہم آپ جتنے ناظرین ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کوئی اپنے پیسے کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ آنا آنا پائی ہمارا ایک ایک جائز ہے ایک ایک حلال ہے لیکن خدیجہ کی آنا آنا اتنی پڑے دولت کے باوجود اللہ نے خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کا ہے اس لئے کہ وہ وجہ تھا کہ آئلن فاغنہ قرآن کہتا ہم نے آپ کو غنی کیا غنی کس کے ذریعے سے ہوئے جناب خدیجہ کے ذریعے سے تو یعنی خدیجہ کی دولت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دولت کا ہے اب اس سے زیادہ تحارت کی بات اور کیا ہوسکتی ہے اور وہ بھی اللہ اکبر دیکھئے کوئی کسی کے ساتھ کچھ کرتا ہے نا زندگی بھر اس کا احسان جتاتا ہے میری وجہ سے یہ ہوا میں نے یہ کیا لیکن جناب خدیجہ اتنا سارا مال اور یہ سارا مال خرچ ہوا کس پر اسلام پر مسلمانوں کے اوپر یہاں تک کہ جب آخر وقت آیا ہے حضرت خدیجہ کی وفات کا تو اب پوزیشن یہ ہے کہ کفن کا کیا ہوگا کوئی عورت ہوتی وہ کہتی کہ میرا سارا پیسہ تو خرچ ہوگا اب کفن کا کیا ہوگا لیکن جناب خدیجہ کا عدب دیکھئے آپ کون لوگ قابلہ کر سکتا ہے کہتے ہیں جب آخری وقت آیا تو جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ جو کم سن تھی بھیجا کہا جا کے باپ کو بلالاو بابا کو پیغمبر آئے نہیں کہا کہ میرے کفن کا کیا ہوگا خواہش میں بھما دیا اس کو تاکہ پیغمبر کو فیل نہ ہونے پائے کہ سارا مال تو خدیجہ کا خرچ ہوا اسلام پر اب کیا ہوگا نہیں کچھ اس ذکر تک نہیں انداز کیا بدلہ یہ سارے دولت مندوں کو جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں سبق ہے حضرت خدیجہ القبرہ سلام اللہ علیہہ ملیقت العرب کی یہ زندگی سبق ہے سب کے لئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ مجھ کو دنیا کے کسی اور کپڑے میں کفن نہ دے کر کے مجھ کو اپنے اس پیراہن میں کفن دیجئے گا جس کو آپ وہی نازل ہوتے وقت زیبتن فرماتے تھے ادھر حضرت خدیجہ نے خواہش ظاہر کی ظاہر سے بات ہے کہ وہ پیسہ بھی رسول اللہ کے اپنی ذات پر تو نہیں خرچ ہوا تھا اسلام پر خرچ ہوا تھا جبریل آ رہے ہیں یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے خدیجہ کے کفن کی ذمہ داری میری ہے بڑے سے بڑے آدمی کو خود رسول اللہ کو ایک کفن ملا ہے لیکن خدیجہ وہ ہے جن کو دورہ کفن ایک اپنی وسیعت کے مطابق اور دو اللہ کی طرف سے کفن آیا ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ یہ وہ شرف ہے کہ جسم دنیا کا کوئی آدمی حضرت خدیجہ کے مساوی نہیں ہو سکتا کوئی بیوی خدیجہ کے مقابلے میں آہی نہیں سکتی ہے لہٰذا اس طرح کی تقابلی گفتگو کرنا عظمت خدیجہ یہ خدیجہ کی شان میں توہین ہے خدیجہ کے برابر کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے ان کے اپنے بچوں کے سوائے ان کے اپنے گھر کے خدا تمام دنیا کی عورتوں کو دنیا کے دولت مندوں کو حضرت خدیجہ کی راہ پر چلنے کی توفیق انعیت فرماؤں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنوئے تھے حجت السلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیح حسن خان صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ وجہ اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے ددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ